موسیقی یوسی زدوں میں یہ اگزید منتخب حدیث کراچی کے چند علماء لکھے چھ علماء آج بھی زندہ موجود ہیں وہ چھ علماء کی لکھیوی کتاب ہے منتخب حدیث لکھوایا انہوں نے پیسہ دے کر لکھوانے کے بعد جب کتاب آگئی تو سب کو انہوں کا حدیعہ دے کر حضرت اپنا نام لکھ لیے لکھ کر ترجمہ انہوں کرے سو ہم کہتے ہیں جو حدیث میں جھوٹ بولتا ہو وہ دوسرے باتوں میں جھوٹ نہیں بولتا کیا بھئی سو پوچھے کتاب تمہیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر محراب میں بیٹھ کو بولو جی تمہیں کتاب لکھے کہ حضرت حضرت ان کو دکھا کو پوچھو حضرت جی تمہیں کتاب لکھے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بولو تمہیں ترجمہ کرے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بولو تمہیں کرے اتنا بڑا جھوٹ صرف اس لیے فضائل عامال کو نکال دیا جائے اور میری کتاب چالو کر دی جائے میری تبلیغ میرا کام میری عمارت میری وراشت میں اس کا امیر میں اس کا ذمہ دار میں ہی اکیلا یہ کہتے کہتے میں کے گلے میں چھوڑی تباہ کر دیا کام کو ان کے میں پنے نے آج امت کے دو توکڑے کر دیے ان کے میں پنے نے اختلاف پیدا کر دیا ان کے میں پنے نے اپنے ہمارے بزرگوں کو مرکز سے نکلنے پر مجبور کیا ان کے میں پنے نے لوگوں کو گھنڈا بنا دیا لوگوں کو قاتل بنا دیا ان کے میں پنے کی وجہ سے بنگلا دیش میں علماء اکرام شہید ہوئے ان کے میں پنے کی وجہ سے دھائی سو طلباء اکرام دھائی سو علماء اکرام زخمی ہو گئے ان کے میں پنے کی وجہ سے لوگوں میں تباہی مچ گئی ان کے میں پنے کی وجہ سے آج جماعتوں کو مسجدوں سے نکال کر ظلیل کرایا جا رہا ہے ان کے میں پنے کی وجہ سے آج ہمارے اندر تب دعوت سے یقین نکل گیا شرمانی چاہیے اس لئے کہ ان کی کمائی ہوئی دولت تو نہیں ہے ان کو کیا چاہیے بیلڈنگ چاہیے ان کو کیا چاہیے کرسی چاہیے ان کو کیا چاہیے کار چاہیے ان کو کیا چاہیے نام چاہیے ان کو کیا چاہیے اہدہ چاہیے ہم نے کہا رکھ لیو بھئی تم ہی کیا چاہیے ہمیں کام چاہیے ہمیں امت چاہیے ہمیں ساتھی چاہیے ہمیں ان کا ایمان چاہیے ہمیں ان کی ایمان کی حفاظت چاہیے ہمیں ان کے ایمان کی تحفظ چاہیے ہم چاہتے ہیں یہ دو بندی بن کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت بن کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ جمہور میں رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ان لوگوں کے اندر فتنہ پیدا نہ ہو ہم چاہتے ہیں یہ علماء کے تابع ہو کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ محمدی بن کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ امن پسند بن کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ دائی بن کر رہے ہیں اور تم کیا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دائی بن کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ سادی بن کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم دائی بن کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم سادی بن کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دائی بن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سادی بن کر رہے ہیں تو اس لئے وہ لوگاں ہمیں حضرت کے واسے جان دیالتی ہیں مرے گا تو جہنم میں جاتی دیو جان جان دیو جان دیو بھئی علماء سے پوچھو آج ہم یہ کتاب میں پڑھ کر سناتا ہوں غور سے سنو بہت احتیاط سے بول رہا ہوں بہت احتیاط سے اتنی بات سمجھو میرے بھائیو بس ہمارے بزرگوں نے جب دیکھا دعوت تباہ ہو گئی دعوت برباد ہو گئی دعوت نہت سے ہٹ گئی مولانا علیہ السلام کی روح کتنی تڑپتی ہوگی مولانا یوسف کی روح کتنی تڑپتی ہوگی مولانا حنام کی روح کتنی تڑپتی ہوگی ذرا اندازہ لگاؤ ایسی حرکتیں جہاں پر لوگ دشمن دوست بن جاتے تھے وہاں دوست دشمن بن گئے شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی بے ہدا کام آج زندی گز گیا آج یہودی آ گیا آج نصرانی گز گیا آج دشمن آ گیا آنے کا نتیجہ کیا ہوا وہ دوست جو یار بن جایا کرتے تھے جو یار غار بن جایا کرتے تھے جو زندگی میں کبھی ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے جو زندگی میں ایک دوسرے کی برائی نہیں چاہتے تھے آج تم نے ان کو جان لیوا بنا دیا اللہ کو کیا جواب دوگے جناب اللہ کو کیا جواب دوگے ہم امت مسلمان بالخصوص عام تبلیغ احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں دارلم دیوبن کے تمام علماء اکرام کا پیغام آپ حضرات کے نام علماء دارلم دیوبن کے تمام علماء اکرام مفتیان عظام کا پیغام آپ حضرات کے نام ہم امت مسلمان بالخصوص عام تبلیغ احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں آگاہ کرنا اپنی دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعج صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹے جا رہے ہیں کیا ہوتے جا رہے ہیں ہٹے جا رہے ہیں جا کو کان گرتی معلوم نہیں جا رہی ہیں ابھی جالے کوچھیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں ہٹے جا رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے اس کی زراشت کا پی پکڑ کر جیب میں رکھ لیو سن رہے ہو بھائی میں بولیا تو مفتی صاحب بولے میں پڑھ رہا ہوں میں بول رہوں نہیں پڑھ رہوں سو اور یہ دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی یہ کتاب مولانا محمد صاحب خاندلیوی کے افکار و نظریات سے متعلق دارلم دیوبن کا متفقہ موقف متفقہ موقف کیا ہوا تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہیں بلا شبہ بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں بلا جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا چھوڑو بھائی کیا بھائی کیا بھائی چھوڑو بھائی چھوڑو بھائی ہم نہ کئی کو چھوڑو بھائی ہم نہ کئی کو ہم نہ کئی کو ہم نہ کئی کو ہم نہ کئی کو تو سب بھائی کو ہو جاتی سمجھے نہیں کیسا مت بولو کیسا ہم نہ ہم نہ کئی کو نہیں جو بائی کو ہیں انہوں کیا بولتے ہیں ہم نہ مرد حضرات بولو مرد ہیں تو بولو دعوت سے محبت ہے تو بولو دعوت کی حفاظت چاہتے ہو تو بولو دائی کی حفاظت چاہتے ہو تو بولو اگر تم دعوت کے همدرد ہو تو بولو اگر تمہاری محنت دعوت میں لگی ہے تو بولو اگر دعوت میں کسی کی محنت نہیں لگی ہے تو اسے رہے تو کیا گئے تو کیا اس کے باپ کا کیا جا رہا اس کے باپ کا کیا جا رہا جس کی زندگی لگی ہے دعوت میں اسے اتنا بھی تکلیف ہوتی سو اس کے باپ کا کیا جا رہا کونتے بھی قتل ہوئے تو کیا اتنے علماء شہید ہوئے نا ایک افسوس کا اظہار کرے ایک بیان کرے بلا کو و دلندرہ کو جو لوگ ایسی حرکت کرے نہ بلا کو سمجھائے ارے نالا یخو علماء کے اوپر ہاتھ اٹھائے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی علماء کون ہیں اور پیچھے جا کر ہمارے علماء اکرام کو دیکھنا بھی عبادت جائے تمہارا ایکٹنگاں کتے دیکھو ہی بیان میں علماء کو دیکھنا عبادت علماء کی مجلس میں عبادت سمجھ کر تشبیٹھا کرو یقین کیا کرو علماء کی فضلت بیان میں بولنا اور علماء کو وہاں مارنے کرانا کیا شفقت کیا محبت کیا تعلق ارے وہاں کیا اخلاص اخلاص سے مارو کسے بھی معلوم ہونا نہیں مجھے بھی معلوم نہیں ہونا مارنے کے بعد خالی نیوز میں دیکھ لی دو دیکھے نہ رتی تو بھی احساس کا اظہار کریں اللہ حفاظت فرمائے اس لیے یہ نظریات اگرچہ یہ ایک فرد کے ہیں کتنے کے بولو بھئی کون ہے وہ فرد ارے بولو کون ہے وہ فرد کون ہے وہ فرد ایک فرد کے ہیں پوری جماعت کے نہیں ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے ایک طرف دائی ایک طرف سادی ایک طرف دائی ایک طرف پھیلتی جا رہی نہیں جا رہی دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ پانچ سے چھے چھے سے ہو رہی نہیں ہو رہی ارے بولو ہو رہی نہیں ہو رہی بول رہوں سو میں سست ہو رہی ہوں سو تمہیں مجھے یہ کیسے کیسے تمہیں سبھی بولڈوں سو میں تھک کو بڑھ جا رہی اللہ اچھا دوسری بات سنو جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کے قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابق اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلق اور مشرف پر قائم رکھنے کی سعی کریں جو بات میں نے بتائی وہ یہی بات ہے کہ ہمارا جو علماء دیوبند کا مسلق ہے ہم جو اہل و سنت والجماعت ہیں اس پر ہم قائم رہیں اس کی تمام ذمہ داران جو سمجھدار ذمہ داران ہیں وہ سب کوشش کریں اور مولوی محمد سعج صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکی ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں آج وہی مجلس ہے آج تم لوگوں کو یہی بتانا ہے مولانا سعج صاحب کے عقائد مولانا سعج صاحب کی باتیں مولانا سعج صاحب کے افکار مولانا سعج صاحب کے نظریات یہ پورے کے پورے گمراہ کرنے والے نظریات ہیں ان نظریات پر حمل کرنے سے آدمی اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے اور بعض عقیدے وہ ہیں جس سے وہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے اگر ان پر فوری اگر ان پر فوری نگاہ نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ کے واسطے جماعت تبلیغ سے واسطے امت کا ایک بڑا طبقہ یعنی وابستہ وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرق زالہ کی شکل میں اختیار کر لے فرق زالہ کو تو گمراہ فرقہ جماعت و تبلیغ سے وابستہ ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر کس کا شکار ہو کر ارے بلو بھی کس کا شکار کس کی باتوں سے یہ ایک فرد کی یہ میں دارلوم دیوبند کی بات پڑھ رہا ہوں فرق زالہ کی شکل اختیار نہ کر لیں اس لئے کیا کہتے ہیں اللہ کے واسطے تمہیں اس حرکت سن رہے ہیں بھئی پھر آگے اب کیا ہوا یہ خط گیا نظام الدین کو کیا گیا یہ خط نظام الدین کو گیا نظام الدین کو جاتے ہی ایک طبقہ فورا ایک جماعت بھئی جلدی جاؤ جلدی جاؤ دیوبند میں جا کر بولو حضرت اب صدر گئے حضرت اب صدر گئے حضرت اب صدر گئے دیوبند میں جا کر بولے حضرت نے یہ خط بھیجا ہے آئندہ سے اسی باتیں نہیں کر رہیں گے بولنے کے بعد اچھا ٹھیک ہے بول کر ان کو لکھ کر دے دیے لکھ کر دے دیے پھر کیا ہوا ہوا یہ جا کر دینے کے بعد فوراں دوسرے دن نیوز فجر کے بعد کے بیان میں اور ایک دھماکہ فجر کے بعد کے بیان میں اور ایک دھماکہ پھر یہاں سے جواب لکھا کئی بار سیکنڈ مضمون سنو کئی بار رجوع کے بعد بھی یہ رجوع کا خط آتا گیا دھما کا اے کیا جی پھر شروع کر رہے ہیں ابھی انہوں ارے نہیں نہیں ساری ساری معاف کرو آئندہ سے بولتی نہیں ٹھیک ہے پھر اور ایک بات ارے کیا جی پھر شروع کر رہنا ارے ساری ساری آئندہ سے اسی بات نہیں بولتے بولنا ساری ساری بولنا حرکتاں کرتے رہنا ساری ساری بولنا باتاں بولتے رہنا ایسے باتیں چلتی رہیں پھر کیا ہوا کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاں فوقتاں مولانا کے ایسے نئے نئے بیانات موصل ہو رہے ہیں جن میں وہی مشتہدانہ انداز غلط استدلات اور دعوت کے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انتباق نمائیہ ہے جس کی وجہ سے خدام دارلوم ہی نہیں بلکہ دیگر تمام علماء حق تمام علماء حق بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اتمنانی ہے اب علماء دیوبن کے ساتھ کون بھی جڑ گئے ہیں پورے ہندوستان کے علماء جڑ گئے نہیں جڑے ہیں جڑے نہیں جڑے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے اکابر رحمہ اللہ کی فکر سے معمول انحراب بھی شدید نقصان دے ہیں یعنی اکابر بولے تو تمہارے اکابر ہمارے جو علیہ سار رحم تو علیہ مہان یسر رحم 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 نہیں ان کے اصول کیسے ہی گتو سب تباہ ہونے والے اصول ایک بھی وہ بولتے نہیں دلندر دریاء کو گیا جھنگے پورے بھنگے ہوگے گتے ہیں آج تک ایک ڈھنکی بات کرے ہو ڈھنکا ایسا کرے کہ تو یہ کام تو ہوا کیا طبقات کی محنت ختم کرے انہوں پہلے کیا تھا ڈاکٹروں کو جوڑو ڈاکٹروں جڑتے تھے نہیں جڑتے تھے بھئی ماسٹروں کو جوڑو رہلوے والوں کو جوڑو طلبہ کو جوڑو انجینئران کو جوڑو ایٹی والوں کو جوڑو مختلف طبقات میں محنت ہو دیتی فائدہ ہوتا تھا انہوں نہیں سب کو ایک جگہ جوڑو کون بھی آرہی نہیں کام بڑیا کم ہوا دیکھو ان کی فراست کی کتنی تباہی ہے تو ہر کام میں آڑی باتیں کرنا کام کو تباہ کرنا پہلے کیا ہوتا تھا جہاں جا رہے وہ تشکیل کرو ان کو بلال لے آکھو مسجد میں بڑا کو تشکیل کرو وہ میت پانی ناکو کی سال ہو گیا میت دھلا کو نھلا کو کفن پینا کو بلال لے آئے تک ہماری میت نکل جاتی مسجد میں بڑا کو بات کرو کسی کسی بات کرنا سو ہوتا کیا بھئی جہاں جا رہے ہیں بات کرو سڑکوں میں بات کرو ہوتلوں میں بات کرو کلبوں میں بات کرو جہاں جہاں غلط قسم کے لوگ ہیں جا کر بات کرو اور ان بچاروں کو سمجھا کر لے آؤ اللہ کے بندے کتے جہنے کیسے کیسے تھے کیسے بدل گئے گرون میں جا کر بات کرو نہیں گرون میں بات نہیں کرنا ان کو وہاں سے بلا لکانا کہاں خیر اللہ ان کو معاف کرے ہمارے یہ ماننا معمول انہی حرابی شدید نقصہ دے مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے مولانا کو تو کون کون بھی مولانا کو تو کیا احتیاط اختیار کرنا چاہیے اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اشتہادات اشتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے کیا بند کرنا چاہیے انوت میں مشتہد میں یہاں کا مدقق وہ سوپ چھتری کاما بند کرو تا کرو ارے بلو بھی کیا بند کرو یہ ایڈویس کر رہی سو وہ سب کاما بند کرو پھر کیا کہا اور بھی یوں کہا کیونکہ مولانا موصوف کے اس مولانا موصوف کے ان دو ہاں یہ فرماتے مولانا موصوف کے ان اشتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے در پہ ہیں جو اہل سنت والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اکابر اور اسلاف کے طریقے پر ثابت خدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے